تو دوستوں جیسے کہ آج دو اکٹوبر ہے اور ہم سب جانتے ہیں آج کیا ہے تو اسی اکلکش میں میرے ستے کے ساتھ کے پریوگ کی کہانی کا ایک چپٹر ہے سادگی میں آپ کو آج وہ چھوٹا سا چپٹر ہے پڑھ کر سناتا اس میں دوستوں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سوچنے کے دائرے کو بدل دیتا ہے تو سادگی میرا ایک پسندیدہ چپٹر اس میں رہا ہے تو آج اس اکلکش میں میں نے سوچا کہ آج اسے ہی پڑھ لیا جائے تو میں آج آپ کو بھی یہ سناتا ہوں بھوگ بھوگنا میں نے شروع تو کیا پر وہ ٹک نہ سکا گھر کے لیے ساج سمان بھی بسایا پر میرے من میں ان کے پرتی کبھی موہتپن نہیں ہو سکا یہ گاندھی جی اپنی میں لکھ رہے ہیں اس لیے گھر بسانے کے ساتھ ہی میں نے خرچ کم کرنا شروع کر دیا جیسے کہ میں نے بھی میں اس سے بہت پروہاویت ہوں اور میں نے بھی میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میری شادی ہوئی ہے تو میں نے شادی کے بعد خرچ کرنا کم شروع کر دیا ہے دوبی کا خرچ بھی زیادہ معلوم ہوا اس کے علاوہ دوبی نشت سمیں پر کپڑے نہیں لوٹاتا تھا اس لیے دو تین درجن کمیجوں اور اتنی ہی کالروں سے بھی میرا کام چل نہیں پاتا تھا کالر میں روز بدلتا تھا کمیج روز نہیں تو ایک دن کے انتر سے بدلتا تھا اس سے دھورا خرچ ہوتا تھا مجھے وہ ویرث پرتیت ہوا اتیو میں نے دھولائی کا سمان جھٹایا دھولائی کالا پر پستک پڑی اور دھونا سکھا پتنی کو بھی سکھایا کام کا بوجھ تو بڑا ہی پر نیا کام ہونے سے اسے کرنے میں آنند آتا تھا جیسے کہ ہم تو کری آ رہے ہیں ہم تو بینہ پستک پڑے دوستوں دھوئی کا کام سیکھ لیا ہے اور ہم بھی اپنے کپڑے یا تو خود دھولتے ہیں یا اپنی میسے سے دھولواتے ہیں پہلی بار اپنے ہاتھوں دھوئے ہوئے کالر کوتوں میں نے پہلی بار اپنے ہاتھوں دھوئے کالر کوتوں میں کبھی بھول نہیں سکتا اس میں کلف ادھک لگ گیا تھا اور اس طریقے پوری گرم نہیں تھی تس پر کالر کے جل جانے کے ڈر سے اس طریقوں میں نے اچھی طرح دبایا بھی نہیں تھا اس سے کالر میں کڑکپن تو آ گیا پر اس میں اسے کلف جھڑتا رہتا تھا ایسی حالت میں میں کوٹ گیا اور وہاں بیریسٹروں کے لیے مزا کا سادھن بن گیا پر اس طرح کا مزاگ سہ لینے کی شکتی اس سمیں بھی مجھ میں کافی تھی میں نے صفائی دیتے ہوئے کہا اپنے ہاتھوں کالر دھونی کا میرا یہ پہلا پریयوگ ہے اس کارن اس میں سے کلف جھڑتا ہے مجھے اس سے کوئی اٹچن نہیں ہوتی تھی تس پر آپ سب لوگوں کے لیے ونود کی اتنی سامگری جھٹا رہا ہوں سو گھاتے میں ایک مطر نے پوچھا پر کیا دھوبیوں کا آکال پڑ گیا ہے یہاں دھوبی کا کھرچ مجھے تو اسہ معلوم ہوتا ہے کالر کی قیمت کے برابر دھولائی ہو جاتی ہے اور اتنی دھولائی دینے کے بعد بھی دھوبی کی گلامی کرنی پڑتی ہے اس کی اپیکشہ اپنے ہاتھ سے دھونا میں زیادہ پسند کرنا سوام لون کی یا خوبی میں مطروں کو سمجھا نہیں سکا مجھے کہنا چاہیے کہ آخر دھوبی کے دھندے میں اپنے کام لائک کشلتہ میں نے پرابت کر لی تھی اور گھر کی دھولائی دھوبی کی دھولائی سے ذرا بھی گھٹیا نہیں ہوتی تھی یہ گاندھی جی ہمیں بتا رہے ہیں اپنی بائیوپک بائیوپک نہیں آتم کراتے کالر کا کڑاپن اور چمک دھوبی کے دھوئے کالر سے کم نہیں رہتی تھی گوکھلے اس دوپٹے کو اتی شہ جتن سے رکھتے تھے اور وشہ افسر پر ہی اس کا اپیوگ کرتے تھے جوہانس برگ میں ان کے سموان میں بھوج دیا گیا وہ ایک مہتوپون افسر تھا اس افسر پر انہوں نے جو بھاشن دیا وہ دکشن افریقہ میں ان کیا بڑے سے بڑا بھاشن تھا اتیو اس افسر پر انہیں اکت دوپٹے کا اپیوگ کرنا تھا اس میں سلوٹیں پڑی ہوئی تھی اور اس پر استری کرنی کی ضرورت تھی دھوبی کا پتہ لگا کر اس نے ترنت استری کرنا سمبھونا تھا میں میں نے اپنی کلا کا اپیوگ کرنے دینی کی انمتی گھوکلے سے چاہی میں تمہاری وغالت کا تو وشواس کر لوں گا پر اس دوپٹے پر تمہیں اپنے دھوبی کلا کا اپیوگ نہیں کرنے دوں گا یہ گوکلے جی نے انہیں کہہ دیا دوستوں اس دوپٹے پر تم داغ لگا دو تو اس کی قیمت تم جانتے ہو تو کہہ کر اتینت اولاس سے انہوں نے پرسادی کی قطعہ مجھے سنائی میں نے پھر بنتی کی اور داغ نہ پرستری کرنے کی انمتی ملی اور انہیں کشلتہ کا پرمان پتر مجھے مل گیا اب دنیا مجھے پرمان پتر نہ دے تو بھی کیا جس طرح میں دھوبی کی گولامی سے چھوٹا اس طرح نہی کی گولامی سے بھی چھوٹنے کا افسر آ گیا اچھا دوستوں میں بھی ایک بار اپنی نہی کی گولامی سے چھوٹا تھا جب میں نے اپنے بال اور داڑھی لمبی کری تھی لیکن اب میں پھر نہی کا گولام ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ پھر سے اس گولامی کو تیاغ دیا جائے اچھا اب آگے چلتے ہیں ہجامت تو ولایت جانے والے سب کوئی ہاتھ سے بنانا سیکھ ہی لیتے ہیں پر کوئی بال چھانٹنا بھی سیکھتا ہوگا اس کا مجھے خیال نہیں ہے ایک بار پریٹوریا میں ایک انگریج ہجامت کی دکان پر پہنچا اس نے میری ہجامت بنانے سے صاف انکار کر دیا اور انکار کرتے ہوئے جو تیرہ سکار پرکٹ کیا سو گھاتے میں رہا مجھے دکھ ہوا میں بازار پہنچا میں نے بال کاٹنے کی مشین کھری دی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال کاٹے بال جیسے تیسے کٹ تو گئے پر پیچھے کے بال کاٹنے سے بڑی کٹھنائی ہوئی سیدھے تو کٹ ہی نہیں پائے کوٹ میں خوب کہہ کہہ لگے تمہارے بال ایسے کیوں ہو گئے ہیں سر پر چوہے تو نہیں چڑ گئے تھے میں نے کہا جی نہیں میرے کالے سر کو گورا ہجام کیسے چھو لیتا اس لئے کیسے بھی کیوں نہ ہوں اپنے ہاتھ سے کٹے ہوئے بال مجھے ادھک پریہ ہیں اس اتر سے مطروں کو آشری نہیں ہوا اصل میں اس ہجام کا کوئی دوش نہ تھا اگر وہ کالی چمڑی والوں کے بال کاٹنے لگتا تو اس کی روجی ماری جاتی ہم بھی اپنے اچھوتوں کے بال اوچھی جاتی کے ہندووں کے ہجاموں کو کہاں کاٹنے دیتے ہیں دکشن افریقہ میں مجھے اس کا بدلہ ایک نہیں بلکہ انے کو بار ملا اور چونکہ میں یہ مانتا تھا کہ ہمارے دوش کا پرینام ہے اس لئے مجھے اس بات سے کبھی گصہ نہیں آیا سواو لنبن اور سادگی کے میرے شوق نے آگے چل کر جو تیور سوروپ دھارن کیا اس کا ورنن یہ تھا اس تھان ہوگا اس چیز کی جڑ تو میرے اندر شروع سے ہی تھی اسے فول نے فن لے کے لئے کی اول سچائی کی عوشکتہ تھی وہ سچائی انعیاس ہی مل گئی تو دوستوں یہ سادگی کا ایک چپٹر جو ہے اس سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا جس سے میں کافی پربابیت ہوں اور اپنے جیون میں چاہتا ہوں کہ سادگی سے ہی جیون کو بتایا جائے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے دوستوں یہ تھا آج گاندھی جی کی اس میں ایک ان کی کتاب سے ایک چپٹر سادگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ چپٹر پسند آئے اور آپ بھی اپنے جیون میں سادگی اپنا ہیں میری طرح اور گاندھی جی کی طرح اور تمام کئی لوگوں کے طرح اسی طرح چوستوں ملتے ہیں جلدی کسی دوسرے ولوگ میں ملتے ہیں